اسلام علیکم ویوپرز امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے اور آج ہم ڈراما سیرال چھوڑائی کی تتائیسی اپسوڈ پر ریویو دیں گے جنہیں زویا کو پیک کرنے اس کے آفیس جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ کھڑی بھی دو عورتیں بات کری تھیں زویا کے بارے میں کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں لگ رہی ہے اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ارسل کا بھی کچھ بادا نہیں چلتا بڑا انپریڈکٹبل ٹائپ کا لڑکا ہے پھر ارسل جس نے زویا کو کڈنیپ ہونے سے بچایا تھا وہ دونوں ایک ریسٹورن میں جاتے ہیں اور ارسل زویا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کس کیلئے مجھے منع کر رہی ہو اور تم کیوں نہیں خوش ہو کہ میں نے تمہارے گھر رشتہ وغیرہ بیجا ہے تو زویا بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ استعمال کیا تمہیں ساتھ اس لیے رہی تاکہ میں خود اچھی لگ سکوں مجھے تم سے کبھی بھی پیار نہیں ہوا شیریہ اور نائلہ گھر میں بہت پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی تک زویا آخر کیوں نہیں آئی کیونکہ اس کو نہ آئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن پھر ایک دم سے جنید گھر آ جاتا ہے اور اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ زویا ابھی تک گھر نہیں آئی تو وہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اب یہ لوگ آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے زویا آ جاتی ہے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ سا پیش آیا ہے پھر ارسل کی ماں سے ملنے ایک محلے والی آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم یہ کیسے یہ رشتہ کرہ رہی ہو ارسل اور زویا کا تم کو جب سارا کچھ پتا بھی ہے زویا کے بارے میں پھر بھی تو وہ اس کو کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی تم روک لو اس شادی کو ہونا ساری زندگی تم کو پشتانا پڑے گا لیکن یہ ساری بات ہے ارسل سن لیتا ہے اور آ کے بہت ہی بتتمیدی سے اس عورت تو کہتا ہے کہ آپ میرے معاملے میں کیوں بول رہی ہیں پھر زویا گھر آ کے اپنے کمرے میں تو چلی جاتی ہے لیکن شیرین اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کوئی تو بجا ہے جو تم دیر سے آئی ہے اور تم بہت پریشان لگ رہی ہو زویا بہت خوشی کرتی ہے چھپانے کی لیکن شیرین اس سے نکلوائی لیتی ہے اور وہ اپنی امی کو بتا دیتی ہے کہ اس طرح سے مجھے لڑکے دوبارہ آغوا کرنے چاہ رہے تھے لیکن ارسل نے آ کے مجھے بچا لیا جب زویا اپنی امی کو ساری بات بتا رہی ہوتی ہے تو نائلہ ہی ساری باتیں چھپکے سے سن لیتی ہے پھر نائلہ فوراں جا کے جنید کو بتاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ زویا ایک بار آغوا ہو چکی ہے تو جنید اس کو کہتا ہے کہ مجھے کیوں بتا رہی ہوں میرا اس سے کیا کام ہے لیکن وہ کہتی ہے آپ کو پتا ہے آج بھی اس کے ساتھ یہ سوا کیا ہونے والا تھا لیکن وہ بج گئی تو جنید فوراں پریشانی سے جاتا ہے زویا کے پاس لیکن اسے بات نہیں کر پاتا نائلہ اپنے کزن کو کمرے میں جا کے کال کرنے کی وجہش کرتی ہے لیکن سکندر اس کا فون نہیں اٹھاتا اور بار بار کاٹتا رہتا ہے اس سے صاف فتہ چلتا ہے کہ سکندر کو نائلہ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے نہ اسے شادی کرنے میں اور جنید سمجھ جاتا ہے کہ یہ حرکت کس نے کیا اور وہ جا کے اپنے دوستوں کو جو اس کے پرانے دوست ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اس سارے آغوا میں ملے ہوتے ہیں پہلے تو ان کو جا کے خوب مارتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آنے دیسنا کی حرکت نہیں ہونی چاہیے اور جب جنید واپس گھر آتا ہے تو زویا دروازہ کھولتی ہے تو پھر اس سے موقع دے کے بات کری لیتا ہے اور وہ زویا کو کہتا ہے کہ کل سے تم کو ہی میں پک کروں گا آفیس سے اور میں ہی ڈرپ کروں گا جس پہ زویا کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جنید اس کو پھر اپنا سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں تم کو کوئی نقصان ہونے نہیں دوں گا تو زویا اسے پوچھتی کہ کیسی کیا وجہ ہے تم ابھی جو تم اس سارا کہہ رہے ہو تو پھر جنید اس کو بتا دیتا ہے کہ میں تم کو پسند کرنے لگا ہوں اور جنید جا کے کمرے میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے زویا کو اپنی دل کی بات تو بتا دی لیکن اب وہ کیا سوچ رہی ہوگی اور وہ یہ بات بھی سوچتا ہے کہ اگر زویا سب کو میری اصلیت بتا دی گی تو کوئی بات نہیں ہے بتا دے میں اس سے معافی مانگ لوں گا سب سے توبہ کر لوں گا کہ میں نے کام سارے چھوڑ دی ہیں